بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹل اسی ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ ہیڈ اور ٹرنک میں موجود ہیں پہلے سکل کی بات کرتے ہیں کھوپڑی میں ٹوٹل بائیس ہڈیاں ہوتی ہیں بائیس میں سے آٹھ کرینیل ہوتی ہیں یعنی جو کھوپڑی کا پیچھے والا حصہ بناتی ہیں جبکہ چودہ فیشل ہوتی ہیں جو کہ فرنٹ یعنی ہماری فیشل فیس کی ہڈیوں کو بناتی ہیں چہرے کی ہڈیوں کو بناتی ہیں نمبر ٹو پہ میڈل ائر اوسیکلز یہ اندرونی کان کی ہڈی ہیں ٹوٹل چھے ہوتی ہیں یعنی دونوں کانوں میں تین تین میلس سٹیپس اور انکس پھر آگے ہیائیڈ بون یہ ہماری نیک کے اندر ہوتی ہے اور یہ ہماری زبان کے نیچے موجود ہوتی ہے اور زبان کو سہارا سپورٹ دیتی ہے نیکسٹ ورٹیبرل کولم کی بات کریں تو اس میں ٹونٹی سکس ورٹیبری ہوتی ہیں یعنی یہ جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ورٹیبری ہڈیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے وہ چھوٹیس ورٹیبری مل کر ورٹیبرل کولم بناتی ہیں پھر سٹرنم اس کو ہم چیسٹ بون کہتے ہیں یہ آپ کو پنگ کلر میں نظر آرہی ہے سٹرنم ریبز کی بات کریں تو چوبیس ریبز ہوتی ہیں ریبز کہتے ہیں پسلیوں کو تو بارہ جوڑے ہوتے ہیں پسلیوں کے ٹوٹل کریں تو چوبیس تو ریبز کو ہم ریب کیج بھی کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم ریب کیج کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے ضروری آرگنز ہوتے ہیں اور ریب کیج اس کو پروٹیکشن دیتا ہے پھر دوسرے حصے کی بات کریں اپینڈیکیولر سکیلٹن اپینڈیکیولر لفظ اپینڈج سے نکلا ہے اپینڈج کہتے ہیں مین باڈی سے باہر نکلا ہوا حصہ تو دیکھیں نا تو یہ ہماری مین باڈی سے بازو اور ٹانگیں باہر نکل ہونی ہیں یہ مین باڈی ہے تو اپینڈیکیولر سکیلٹن میں ٹوٹل ایک سو چھبیس ہڈیاں پیکٹورل گیرڈل یعنی شولڈر میں چار ہڈیاں ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کلیویکل اور یہ سکیپولا دو اس طرف اور دو اس طرف چار ہڈیاں آرمز کی بات کریں تو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں ہمارے بازو کے اندر یہ ہیومرس یہ ریڈیس اور یہ علنا تین اس طرف اور تین اس طرف چھے بوت ہینڈز دونوں ہاتھوں میں ٹوٹل چوون ہڈیاں ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک ہاتھ کی کلائی میں آٹھ ہوتی ہیں ہتیلی میں پانچ اور انگلیوں میں چودہ ستائیس ایک طرف اور ستائیس ایک طرف چوون ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں ہاتھوں میں پیلوک گیڈل یعنی ہپ بون کی بات کریں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو پیلوک گیڈل کولے کی ہڈی نظر آ رہی ہے ایک اسرف ہوتی ہے اور ایک اسرف تو پیلوی گیڈل میں دو ہڈیاں لگز میں چھے ہڈیاں ہوتی ہیں یہ فیمر ٹی بیا اور فیبولا تین اسرف اور تین اسرف چھے ہڈیاں لگز کے اندر بہت فٹ دونوں پاؤں کے اندر باون ہڈیاں ہوتی ہیں دیکھیں دونوں ہاتھوں کے اندر چوون ہڈیاں تھی لیکن دونوں پاؤں کے اندر باون ہڈیاں ہوتی ہیں اور دو پیٹیلا ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ گھٹنے کے اوپر ایک اس طرف اور اس طرف یہ پیٹیلا بون تو ان سب کو ٹوٹل کریں اپینڈیکویل سکیلٹر میں ایک سو چھبیس ہڑیاں ہوتی ہیں اور ایکزیل سکیلٹر میں اسی ہڑیاں ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ ٹوٹل دو سو آٹھ ہڑیاں ڈسکس کی امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ فیڈبیک ضرور دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ